پیر صاحب پگارہ پیر صاحب پگارہ انتقال کر گئے ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو ایک خصوصی ایمبلنس کے ذریعے ائر ایمبلنس کے ذریعے لندن منتقل کیا گیا تھا 26 نومبر کو ان کو آگا خان ہسپتال میں بھی سب سے پہلے منتقل کیا گیا تھا زیر علاج تھے وہاں پر لیکن اس کے بعد ان کی حالت نہ سمبل سکی جس کے بعد ان کو لندن منتقل کیا گیا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے یہ افسوسنا خبر موصول ہوئی ہے کہ لندن میں ان کا انتقال ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے پیر صاحب پگارہ اب اس دنیا میں نہیں رہے مزید بات کرتے ہیں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں جیو نیوز کے نمائندے مرتزا علی شاہ مرتزا اسپتال میں زیر علاج تھے پیر صاحب پگارہ کس وقت یہ خبر سامنے آئی کس وقت اقتلا دی گئی اس بارے میں کیا آج کچھ علاج چل رہا تھا وہاں پر کیا صورتحال تھی مرتزا کیا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کوشش کریں گے جیو نیوز کے نمائندے مرتزا علی شاہ کے ہماری بات ہو سکے مرتزا کہیے گا کہ سبتاپ ہمیں کیا خبر دے سکیں گے کون کون سے رشکدار وہاں موجود تھے لندن میں پیر صاحب کے پاس جی پیر صاحب کے ساتھ ان کے دونوں سارجزادے سبغت اللہ راشتی اور دوسرے ان کے سارجزادے وہ یہاں موجود تھے اس کے علاوہ ان کے پارٹی کے امتیاز شیخ وہ بھی موجود تھے اس کے علاوہ کراچی سے ان کے ڈاکٹرز دو ڈاکٹرز موجود تھے اور یہاں سے لندن سے ان کے ساتھ ان کے جو مختلف مرید ہیں اور باقی بھی جو وہاں پہ ان کے ایریا کے جو لوگ یہاں پہ آباد تھے وہ بھی پورا وقت ان کے ساتھ موجود تھے اب سے چار پانچ منٹ پہلے پہ یہاں پہ ہمیں کنفرمیشن ملی ہے کہ پیر بگاڑا ان کا انتقال ہو گیا دو ڈاکٹرز ان کے اوپر جب پچھلے وینیزن آئٹ کو یہاں پہنچے تھے اس وقت کے بعد سے انٹنسیو کیئر یونٹ میں ان کو ویلنگٹن ہسپٹل میں رکھا گیا ہوا تھا جہاں پہ دو ڈاکٹرز بلکل پور امید تھے کہ ان کی حالت وہ ریکاور ہو رہی ہے جو انیشری پاکستان میں ان کو انفیکشن ہو گیا تھا اس کے بعد دو ڈاکٹرز پور امید تھے یہاں پہ ان کی فیملی بہت پور امید تھے کہ ان کی حالت تیزی سے سمل رہی ہے لیکن آج تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اب سے پانچ منٹ پہلے ہمیں یہ کنفرمیشن ملی ہے کہ وہ اس جانب فانی سے پہ رخصت کر چکے ہیں آجا مرتضیٰ بتائیے گا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں وجہ کیا بنی ہے ان کے انتقال کی ڈاکٹرز نے ابھی تک جو ہائی کمیشن کے ہمارے ایک جو سورس ہیں وہ ان کے ساتھ تھے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہاں پہ پھولی فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے انہوں نے ابھی یہ کنفرم کیا ہے کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اوریجنلی جو ان کو انفرکشن پاکستان سے ہوئی تھی جس کی بنا پر انہیں لائے گیا تھا وہ انفرکشن اسی سے ہی ریکاور نہیں ہو سکی تھی ڈاکٹرز نے اوریجنلی جو پاکستان میں ان کو میڈیسن دی جا رہی تھی اس میڈیسن کو یہاں تو ان کی میڈیکیشن ان کو ٹینج کر دی تھی چونکہ جو پاکستان میں ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی تھی یہاں پہ ڈاکٹرز کے خیال میں وہ کام نہیں کر رہی تھی لیکن جو نئی میڈیکیشن دی گئی اس کے باوجود بھی ان کی حالت سٹیبل ضرور ہوئی تھی بہت زیادہ امید بڑھ گئی تھی کہ اب وہ ریکاور کر جائیں گے لیکن ڈاکٹرز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو نئی میڈیکیشن دی گئی ہے وہ ایکچلی اس نے کام نہیں کیا سٹیبلیٹی اس نے ضرور تھی لیکن جس حساب سے ان کی حالت بہتر ہونے چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی انسٹاٹ لاس نائٹ سے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی حچہ مرسلہ اب کچھ گھر والے بتا رہے ہیں کب تک واپس لائے جائے گا پاکستان کچھ اس بارے میں بتانا شروع کیا گیا ہے وہاں پہ یا ابھی اس بارے میں سوچا جا رہا ہے جی ابھی تو یہاں پہ ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق یہاں پہ یہ تو بالکل ایک کلیئر کیس ہے جس کے وجہ سے ان کے فودگی بھی ہے لیکن اس کے باوجود ایک پروسیجر ہے یہاں پہ ایک انکویسٹ ہوگی یہاں پہ لوکل جو ایریہ ہے اس کا پولیس سٹیشن ہے وہاں پہ اس کو بتانا پڑے گا لوکل جو کورنر ہے وہ کلیئرنس دے گا اور اس میں تقریباً تین دن سے ایک ہفتے تک منیمم لگ سکتا اس کے بعد ہی امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے باڈی کو پاکستان آنے کی اجازت ملے گی اچھا مرتضہ ذرا تھوڑی سی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں بتائے گا جب ان کو یہاں پہ لائے گیا تھا اس وقت انیشلی ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا جب ان کو تقریباً ایک ہفتے پہلے پچھلے وینزدن آئیٹ کو وہ یہاں سے پاکستان سے ائر ایر ایر پورٹ ہے وہاں پہ ان کو لائے گیا تھا ان کے ساتھ زادے اور پارٹی کے لوگ اور ڈاکٹرز کی ٹیم موجود تھی جس کے بعد وہاں سے ان کو جو ویلنگٹن ہسپٹل ہے سن جان گھوڈ کے نزدیک وہاں سے ہسپٹل میں اپنے ایمبلنس سے ان کو لائے تھا اور وہ ایک سپیشل ایمبلنس تھا جس کے اوپر ایمرجنسی میں ان کو وہاں پہ پہ پہنچایا گیا تھا تقریباً فورٹی فائیو مایلز کا ڈسٹنس وہ انہوں نے پورا سائرنس کے تھوڑ ورکاور کیا تھا کہ راستے میں کسی قسم کے ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ کہیں پہ رکاوٹ نہ ہو اور وہ ٹائم پہ ہسپٹل پہنچے تھے اس وقت پیر پگارا کی حالت مطلب بلکل وہ کسی بھی ان کی آنکھیں بند تھی وہ ساس کی ساس لے رہے تھے آرٹیفیشل مین سے لیکن جب ان کو اوپر لے جایا گیا تو اس کے تقریباً تین گھنٹے بعد ان کی فیملی کے لوگ باہر آئے اور انہوں نے پاکستانی میڈیا تھا اس کو انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیر صاحب کو اس وقت راست کی ضرور تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد وہ جو لوکل ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی جو مائنہ ہونا ہے جو علاج ہونا اس کا وہ چارج لے لیں گے نیکس دے ان کے جو سائدداد ہیں انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ جو یوکے کی جو ٹرائیورس ہیں وہ فرائیڈے مورننگ سے انہوں نے پیر صاحب کی حالت سمجھ رہی ہے اور وہ کافی پور امید ڈاکٹرز کی ٹیم ہے لیکن اس کے بعد لاسنا سنائے کہ ان کی حالت بہت زیادہ خرام ہو گئی لیکن اس کے باب جو ڈاکٹرز پور امید تھے لیکن آج تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ان کی بفات ہو گئی مرتضی یہ بتائے گا تقریباً ایک ہفتہ وہ وہاں اسپتال میں زیر علاج رہا ہے اس دوران ہوش میں بھی تھے وہ بات چیت اور معمول میں لوگوں کا ملنا جلنا سب کچھ ہوتا رہا جی اس وقت ہم نے جب پوچھا تھا تو ان کے جو امتیاد صحیح ہیں ان کے پاس